دو باتیں تو اقامت دین کے بارے میں سمجھ لیجئے اقامت دین کی جد و جہد ایک ہے دین کو قائم کر دینا یہ اور شہر ہے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا یہ فرض ہے کر دینا کسی کے اختیار میں نہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہو تحصیر ہو لوگوں کے دلوں میں رجوع ڈالے اللہ ریسپونس ملے مناسب لوگ آئیں اسباب و وسائل جمع ہو تب ہوگا لیکن اس کے جد و جہد کرنا فرض عین ہے یہ اجتماعی ذمہ داری نہیں یہ انفرادی ذمہ داری ہے اجتماعی اس طرح بن جاتی ہے کہ بہرحال ہر کام انفرادی سے اجتماعی ہوتا ہے ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے وہ دعوت دیتا ہے آوے میرے ساتھ دوسرا شریک ہو گیا جماعت بن گئی ایک امام ایک مختلی جماعت ہو گئی دو مختلی ایک امام جماعت ہو گئی جماعت ہو گئی اجتماعی ذمہ داری ہے اس اعتبار سے اس کی جد و جہد کرنا یہ ایمان کا عین تقاضہ ہے یہ فرض عین ہے البتہ کر دینا یہ در حقیقت ایک دوسرا برحالہ ہے اگر لوگ اسے قبول کریں گے اگر لوگ ساتھ دیں گے اور اس میں ہمیں بہت زیادہ تشویش کی ضرورت نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے ایک بہت براؤڈ سپیکٹرم ہے رسولوں کی آپ نے کہانیاں داستانے واقعات حالات قرآن مجید میں اتنی دفعہ سن لیے پہلے رسول حضرت نوح آخری رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول یعنی حضرت نوح ساڑھے نو سو برس تک دعوت دیتے رہے کوئی رسپانس نہیں ملی کیا ان کا قصور تھا ظاہر ہے کہ نہیں ہم اگر کریں کوشش تو ہمارا بھی قصور ہو سکتا ہے لیکن رسول کا تو قصور نہیں اس کا مطلب یہ کہ اس قوم کا قصور تھا قوم حلاک کرنی گی لیکن آگے تو گاڑی نہیں چل سکتی جب تک کہ رسپانس نہ ملے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد عبدالجلیو القدر پیغمبر ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بھی ہمیں وہ مرحل آیا نظر نہیں آتا پھر یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں تو اگرچہ ان کے پاس ایک امت پہلے سے تھی ہمارے حالات حضرت موسیٰ کے حالات سے بہت مشابہ ہیں ہم بھی آج کوئی کافروں میں کام نہیں کر رہے ہیں مسلمانوں میں کام کر رہے ہیں اور حضرت موسیٰ کو بھی ایک امت تھی بنی اسرائیل امت تھی باران وہ مشرق نہیں تھے کافر نہیں تھے لیکن یہ کہ ان کا بھی حال یہ تھا کہ نو موجز عظیم حضرت موسیٰ کے دیکھنے کے باوجود چھ لاکھ کی تعداد میں نکلے ہیں مصر سے لیکن جنگ کرنے کے لئے کوئی تیار نہیں ہوا تو حضرت موسیٰ کیا کرتے صاف آپ پڑھ چکے ہیں انہوں نے فریاد کی اے اللہ مجھے تو اختیار ہے تو اپنا یا اپنے بھائی کا باقی پوری قوم جواب دے گئے یہ صاف فضہ بنتا وربوں کا قاتلہ تو بات آگے نہیں پڑھیں حضرت مسیح علیہ السلام آئے ان کا معاملہ بھی اس طرح تو اسی طرح کا ہے کہ وہ بھی ایک مسلمان قوم میں آئے یہود پہلے سے مسلمان ہیں صاحب کتاب ہیں نبیوں کو مانتے ہیں لیکن یہ کہ ان کا معاملہ بھی مختصر ہے صرف تین برس کی بات ہے اور وہ پھر بہران اٹھا لئے گئے تو اس حوالے سے سمجھ دیجئے کہ اسپیکٹرم کے دوسرے انڈ پر اب حضور کھڑے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم حضور کو اللہ نے رسپونس دی آپ کو ساتھی ملے محمد الرسول اللہ والنزین معاہو اشداء وللکفار رہباؤ بینہم وہ آدمی آپ نے پڑھیں آئیتیں لہذا ان کی جد و جہد سے اقامت دین اس معنی میں اس انتہا تکمیل تک بات پہنچ گئی لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ایک بات جان لی آپ کے ہاں بھی جو بیس برس ہیں ان میں سے پہلے دس برس میں بمشکل ایک سوہ سوڑیڑ سوال میں آئے اگلے دس برس میں پورا ملک بدل گیا تو یہ حساب کتاب کی بات نہیں ہے وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان جن سے بڑا دائی کوئی نہیں مربی کوئی نہیں مذکی کوئی نہیں مبلک کوئی نہیں دس برس تک دعوت دی ہے مکہ میں اور بمشکل سو سوہ سو میکسیمم ڈیڑ سوہ اگلے دس برس میں آپ کے دست مبارک سے انقلاب کی تکمیل ہو گئی اس لیے ان تمام چیزوں سے قطع نظر کر کے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا فرض کیا ہے اس کے لیے طریقے کار کیا ہے اس پر ہمیں لگے رہنا چاہیے نتیجے کو اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے باقی آپ مختلف جماعتوں کا نام لے کے تذکرہ کریں گے تو بات اچھی نہیں ہے کہ میں کسی پر تنقید کروں ایک اصولی بات آپ سرز کر رہا ہوں کیا بنی اسرائی مسلمان امت نہیں تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی قتال کے لیے کیوں تیار نہیں ہوئے اور اس کی جواب دی میرے ذمہ تو نہیں نا جواب دے ہی جو ہے وہ تو انہی سے جواب دے سکتے کیوں نہیں تیار ہوئے کیا بنی اسرائیل ایک مسلمان امت نہیں تھے حضرت موسیٰ کو سولی پر کیوں چڑھا دیا ہوئے اپنے بس پڑھے تو چڑھا دیا نا یہ تو اللہ نے جو کیا بچا لیا وہ دوسری بات ہے انہوں تو سولی پر چڑھایا تو مسلمانوں کی مختلی جماعتیں کیا کر رہی ہیں یہ تو آپ ان سے پوچھئے ہمارے نزدیک جو منحج انقلاب نبوی پر ہیں وہ ہے ہی نہیں ایک جماعت صرف تبلیب کر رہی ہے صرف تبلیب کر رہی ہے مذہبی تصور ان کے سامنے ہے انقلاب کا نقشہ ہی نہیں ہے انقلاب کا نام ہے نہ اقامت دین کا لفظ ہے وہ تو یہی ہے کہ بس اپنے نماز وزہ درست کر لو کلمہ درست کر لو اور اپنے جو ہے سنتوں کا جو ہے احتمام کر لو لباس میں وزہ قطعہ میں یہ چیزیں ہیں جو وہ کر رہے ہیں اور اس میں اللہ کی فضل سے انہیں کامیابی ہو رہی ہے تو جو انہوں نے اپنا حدف بنایا ہے اسی پر کامیابی ہوگی ہے نا جو حدف ہے ہی نہیں اس میں کیسے ہو جائے گی جماعت اسلامی اٹھی تھی لیکن یہ کہ وہ بہرحال جیسا کہ میں نے آج جمعہ میں ارز کیا تھا آٹھ برس تک وہ ایک اصولی اسلامی انقلابی جماعت کی حیثیت سے کام کرتی رہی پاکستان بننے کے بعد انہیں ایک سراب سا نظر آیا کہ یہاں جلدی سے کوئی الیکشن میں حصہ لے کر اور ہم اگر حکومت میں آ جائیں تو پھر یہاں پہ سارے معاملات کو درست کر لیں گے وہ سراب ثابت ہوا وہ جلدی سے حکومت تو ملی نہیں چالیس برس سے اوپر ہو گئے اسی سرائے تھی میں بھٹک رہے ہیں نکلنے کو ابھی تیار نہیں حالانکہ ان الیکشنوں سے کچھ نہیں یہ ہے اصل میں ان کا نتیجہ بہرحال ان چیزوں سے ہمیں اپنے آپ کو بری نہیں کر لینا چاہیے ہمیں ان کے سامنے اپنی صحیح بات بھی رکھتے رہنی چاہیے باقی ہم مکلف ہیں اللہ کے ہاں جو بات ہماری سمجھ میں آئی ہے جو ہم نے منحج انقلاب نبوی سے طریقہ کا سمجھا اس پر عمل پیرا رہے ہاں غور کرتے رہے اس میں کوئی اگر ہماری فہم کی کجی ہو غلطی ہو اس کو درست کرنے کی کوشش جاری رکھیں گے انشاءاللہ